اسلام علیکم وائی صف قرآ کرم سے فیدا حسین آپ کی ختمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم نیشنل پریس کلپ کے واہر موجود ہیں یہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس احتجاج کرنے والے کچھ لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے وہ احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے آج کے دن اور اس سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا فرق پڑنے والا ہے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بتائیے میرے نام خدیجہ حیدر جی خدیجہ صاحب بتائیے جی میں یوت کلائمیٹ آکٹویس سے ہوں یہاں پہ بہت ساری ارگنیزیشنز ملکے پورٹیسٹ کریں ہمارا ایم یہ ہے کہ ہماری گنورمنٹ جو ہے اور جو بڑی بڑے برینڈز انڈسٹریز ہیں وہ یہ نوٹیس لیں اب اپنے آپ کو اس بارے میں ایڈکیٹ کریں کلائمیٹ چینج اس ریل موسمیاتی تبدیلی واقعی میں پاکستان میں ہو رہی ہے پچھلے سال کراچی کے فلڈ گلگت میں فلڈ اور ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں کتنی دھوپ ہے آج مارچ کے میں پہلے نہیں ہوتی تھی زیادہ گرمی تو this is climate change ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں تیکسز میں کتنے برے فلڈز آئیتے وہاں پر جو بھی سٹورمز ہیں تو وہ ایک پرسٹ ورلڈ کنٹری ہو کے ہندل نہیں کر پائے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمارا بہت برا حال ہوگا اگرہ کلیمیٹ چنج آئے گا ہماری سب سے بڑی انڈسری اگری کلچر ہے تو کلیمیٹ چینج کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا اگری کلچر پوری طریقے سے تباہ ہو جائے گا اس لئے اس لئے بہتر کہ ہم ابھی ایکشن لیں اپنا فیوجر سابس سیف کریں ابھی اپنے ہمارے پاس ٹائم میں یوں انیتی نیشنز نے کہا ہے کہ ٹوئنٹی بھی سال تک ہمارے پاس ٹائم میں کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں آدھر وائز یہ بہت بڑھ جائے گا کلیمٹ چینج دنیا جہاں میں مسئلہ آنے شروع سلاب آئیں گے زیادہ دھوپ ہو جائے گی کہیں بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی بہت ایڈورس ایفیکٹ سے کلیمٹ چینج کے تو جس بیٹر کہ ہم ابھی اس ایکشن لے انڈیویجن لیول پہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ایمپلیمنٹ کرے ہیں تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے ایکشن لے رہی ہے آپ کے پروٹس کرنے کا کیا مصد ہے نہیں دیکھیں جو تریز ہے نا وہ تو بیری گوڑ ایک سٹیپ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ درخت دگا رہی ہے لیکن درخت دگانے کے علاوہ جو پلاسٹک کنزپشن ہوتی 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 ہے ہماری بڑی بڑی انڈسٹریز پلاسٹک دریاؤں میں ڈال دیتی ہے وہ دریاؤں میں ڈال کے جو ہے وہاں پہ سمندروں میں جو سمندری بہتے ہیں سمندری جانوے ہیں سب جگہ خراب ہو رہے تو اس لحاظ سے رکا جائے پلاسٹک ویسٹیج سمندروں میں نا جائیے کلائمیٹ چینج ہے اس کے علاوہ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز پولیوشن کر رہی ہیں وہ سسٹینیپل میتھرز امپلائے کریں کہ اتنی زیادہ فضائی آلوکی نہیں ہو جیسے ہوتی پاور آگئی ہے بیڈ باوری مجھے ستینیپل میتھرز امپلینجار سüyor پینل ستینیپل میتھرز ہے اب مور سسٹینیپل میتھرز امپل آگئی گا سیس کرتے ہیں تہلی آدمی آپ مرد کری کیونکہ کسی نور بڑی آلائیا ہماری مجھے جیوجہ جہاں آدمی جنوریس سے زیادہ کیا ہے جے آدمی جنوریس کنی آدمی جنوریس سے زیادہ کسی دنہی ہی ہے یہ آدمی کی جنوریسی جنوریس سے زیادہ کو سب زیادہ فیز کرنا کہ ہم گورنمنٹ کو ریالائز کرا سکیں کہ کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو ہے جو کہ پاکستان کو بھی ایفیکٹ کرا رہا ہے اس لیے ہم کلائمیٹ جسٹس چاہتے ہیں اور آج سٹرائی کے گئی پرپس ہے کہ ہم کلائمیٹ جسٹس چاہتے ہیں میرے رام ہنیا عمران ہے آج ہم لوگ جمع ہوئے میں ہیں یوں کلائمیٹ گروپ سے پاکستان کے اورگنائز کیے سات چہروں میں اسلامباد ایک چہر ہے اس میں سے ہم لوگ انہیں اورگنائز کیا ہے اس لیے کہ ہم لوگ کلائمیٹ جسٹس کلائمیٹ ایکشن اور جو موسفیت تبدیلی پر کوئی ایکشن نہیں لیا جارہا کوئی پروپر ایمرجنسی نہیں ڈکلے کی جاری اور اسے کرائیس کی طرح نہیں ڈکی جارہا اس بات پہ ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے لڑنے آئے ہیں جو کلائمیٹ گائیس سے ہر دن افیکٹ ہوتا ان لوگوں نے بتا نہیں ہے کہ کلائمیٹ گائیس سے ان کے ساتھ جو سیادتی ہوئے بھی ہے ان کے لیے گھروں نے آئے ہیں اور یہ بات کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ فرنٹ لائنز پہ ہے فرنٹ لائنز پہ وہ کس طرح ہیں پاکستان is one of the top 10 most countries affected by the climate crisis سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے ہماری کنٹری اور ہماری یوتھ جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ ہوگی اس کی وجہ سے اور ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے اور فیوچر میں بھی جاٹھ کے ہوگی ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے سال ہے ساتھ سال ہے یوں ان کے اور اس لیے آج ہم آئے ہیں ارجنسی کے ساتھ آئے ہیں سیریس کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمیں ایکشل لیننگی ضرورت ہے اور جو ہو چکا ہے اور جو بربادی ہو چکی ہے اسے ریبرس کرنے کے لیے تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آلریڈی بلینٹری سونامی کے تحت جو درخت لگانے جا رہی ہے بہت سائے درخت لگائے بھی جا چکے ہیں حکومت دعوا بھی کر رہی ہے تو اس کے باوجود آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا آپ کافی نہیں سمجھتی نہیں کیونکہ میں کافی اس سے نہیں سمجھتی کیونکہ آل دو ہماری جو یہ ابھی گورنمنٹ ہے جو پچھلی گورنمنٹ ہے اسے زیادہ کر رہی ہے اگنالج کر رہی ہے کہ کلائیمنٹ چینج ایشو ہے مگر جو ارجنسی ریکوائیڈ ہے وہ نہیں دکھا رہی اور خالی ہماری گورنمنٹ نہیں کیونکہ کھالی درخت پلانٹ کرنے سے کلائیمنٹ رائیسز نہیں سال ہوگا ہر چیز کو جاکے وہ حکم کرتا ہے جو خریب لوگ ہیں انہیں afیک کر رہے ہیں جو کسان ہیں انہیں افیcharge کررہے ہیں جو جو آورت ہیں جو پہلے سے ہی گروپس۔ جب بھی کوئی خواب تلامتрут ؛ ہوتا محتیم جبی کوئی خواب تلامتر pña بھائی ملنٹ ہم نے گورنمنٹ کو ہی نہیں کرنا آئے انہیں خالی پوش نہیں کرنا آئے کہ آپ کلائمٹ جسٹس سے مان کریں ہم لوگ انٹرنیشنل گورنمنٹ سے ان سے بھی کہنے آئے کیونکہ وہ سب سے زیادہ کاؤز کریں کلائمٹ چینج وہ دیکھیں کہ ہم ان کے وکٹمز ہیں کلائمٹ چینج کے اور ہم وہ لوگ ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں اور جو کورپریشنز ہیں جو پاکستان میں اور جو ابراہ ہیں جو سیاتی کرنی ہیں ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کو پاگل بنا رہی ہیں ان سب کو ہم کہنے آنے کہیں we are watching you and we will keep demanding action and we will keep fighting and we will keep naming and shaming you آخری سوال یہ بتائیے کہ اب آپ نے اگر یہ ناکافی ہے جو آپ نے کہا کہ اتنا وہ نہیں اٹھا رہا ہے تو کون سے سٹیپ ہو سکتے ہیں جو اٹھانے کی ضرورت ہے تو میرے سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سٹیپس دلینے کی ضرورت ہے اب سٹیپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے ہزار سٹیپس ہیں اور سٹیپس کاؤنٹلیس ہے کیونکہ اب تو یہ کرائیس آ گیا ہے اس کرائیس کو پھر آگے ہزار سال ہمیں مطلب پھر سے ہونے دینا ہی نہیں ہے ہم نے ہے ٹھیک ہے اور جو سٹیپس ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہے ہمیں سائکلنگ فسیلٹیس کی ضرورت ہے ویسٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے جو ہماری پپلک ٹرانسپورٹ ہے اسے سائید جو ہمدرہ دی فورسٹیشن ہے اسے مطلب کاؤنٹلیس چیز ہیں اسے کلائیمیٹ چینج سے رلیٹر جو ایشوز ہیں اور سب کو مینچن گنی سورت اور سب پہ کام کرنے کی سورت ہے تو کوئی ایک سپسیفک چیز نہیں ہے جو ٹاپ پہ آتی ہے جس کو ہمیں بلکل بٹ یہ ہے کہ ایک امرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کلائیمیٹ چینج بہت بڑا ایشو ہے بہت امرجنسی ہے ہمارا جو گھر ہے ہماری دنیا ہے آگ پہ لگی ہوئی ہے اور ہم اپنی زندگی میں ایسے گزارتے ہیں اپنی دے ٹو ڈے لائس جیسے کوچھ بھی نہیں مگر یہ جو ہیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پاکستان میں بھی آپ ویدر چینجز آپ نوٹس کریں یہ سارا کلائیمٹ چینج ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی انفارم نہیں کر رہا اور آپ ریسرچ بھی نہیں کر رہا ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کو امرجنسی سے وہ نہیں لے رہی تو مطلب بہت سرپ سینگیز رہتا ہے اسلام علیکم میرا نام فاطمہ شہزاد ہے میں پی آر ایس ایف کی ممبر ہوں اور ہم آج ادھر کلائمٹ جیسٹس کے لیے پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں اس کا پرپس کیا ہے کیا فائدہ ہوگا کلائمٹ چینج جیسٹس کے پاکستان جیسے کنٹری میں اسپیشلی نورت میں لوگ بہت زیادہ ادھر گلیشیرز جو ہیں ادھر کلائمٹ ڈیزاسٹرز فلڈز اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ادھر کے لوگ سب سے زیادہ اس چیز سے ایفیکٹ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ سالیڈائیٹی شو کرنے آئے ہیں کہ ان کو گورمنٹ ریلیف دیں ان کو کامپنسیشن دیں ان ایشیوز کو اڈریس کریں کلائمٹ چینج والا جو ایشیو ہے یہ اصل میں پوری یہ گلوبل ایکانومی سے یہ چیز ریلیٹڈ ہے کیونکہ جو بائر کی آج میں نے سپیش میں ملٹی نیشنلز کی بات بھی کی تھی یا کیسے ہم جیسے آئی ایم ایف سے اور ڈیٹ لیتے ہیں ہم پائیوٹائزیشنز کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ادھر ملٹی نیشنلز ہیں ان کی زیادہ گرپ ہوتی ہیں اور یہی کارپریشنز پوری دنیا میں کلائمٹ چینج ڈرائیو کر رہی ہیں اور فوسل فیولز اور یہ ساری کنزمشن ہوتی ہے تو اس لیے ہم آج ادھر آئے ہیں ایمپیرلزم کے اگنسٹ کیاپیلزم کے اگنسٹ پائیمٹ جسٹس کے لیے السلام علیکم میرا نام رزان احمد ہے میں ستر سال کو ہوں سٹوڈنٹ ہوں اور میں موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے حوالے سے در آئے ہوں سال بر سال دنیا میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے سلاب بڑھتے جا رہے ہیں گلیشر سے خطرہ بڑھتا جا رہے ہیں کراچی میں جو گرمی کی لہریں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ سب ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو فوسل فیولز ہیں ان کو پورے دنیا اتنی اتنی فورس سے ان کو برن کر یہ گرین آوز گریسز ہمارے امیشنز آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں آسمان میں جاتے ہیں اور یہ جو سن کی ریز ہوتی ہیں وہ دنیا میں ٹرپ کر دیتے ہیں تو یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے ان سے نہ ہی صرف گرمی بڑھے گی بلکہ بلکہ اور بہت سارے نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں گے یہ ہماری ایگری کلچرل انڈسٹری کو ایفیکٹ کرے گا رین پیٹرنز کو ایفیکٹ کرتا ہے اور یہ چھوٹی سی چیز ہماری پوری ایگری کلچرل انڈسٹری کو ڈبا سکتی ہے تو سٹیپس کا کیا آپ وہ کر رہی ہیں کیا تجویز کر رہی ہیں کون سے سٹیپس اٹھائی جائیں اس کے سٹیپس پہلے تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ گلوبل سٹیج پہ اس مسئلے کو اور برہائے اور اس کے پاس توجہ لائے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو فارمرز ہیں جو ہمارے کلائمیٹ چینج پرون ایریاز ہیں کراچی ہو گیا سی لیول کے قریب جو ہوتے ہیں ان کو سی لیول رائز سے بچائیں ایسا انفرسٹرکچر بنائیں ڈائکس بنائیں کہ وہ فلڈ سے بچ سکیں جو پانی ہے اس کا اور ایفیشنٹ اس کو اس کو کنٹین کرنے کے اور ایفیشنٹ انفرسٹرکچر بنائیں یہ جو ہمیں ایک بہت ضروری چیز جو ہماری ہمارے سوسائیٹی میں ضرورت ہے جس کی وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ دن بر دن ٹرافک بڑھتا جا رہے پولیوشن بڑھتا جا رہے لوگوں کو نمونیا ہو رہے اور بھی بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کی سٹیپس ہیں جو کہ حکومت کو لینے کی ضرورت ہے صرف درخت لگانے سے ہماری جان نہیں بچ سکتی یہ بہت اہم معاملہ ہے میرا نام پر ویز ایلی ہے میرا تعلق بلگت سے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے ہم نے ایک کلائمیٹ سٹرائک کیا ہوا ہے کیونکہ آج گلوبل کلائمیٹ سٹرائک دے تھا یہ بیسکلی گلگت بلدستان کے ہر بندے کے لیے ایک پیغام ہے کیونکہ ہر نوجوان ایک کلائمیٹ ایکٹیویسٹ ہونا چاہیے بیکوز وی ہیف اونلی دی سری پرسنٹ آف دا فریش وارٹر ریزرویس ہمارے کراکرمز میں ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے بیسکلی کہ ہم دو ہزار دس سے مطلب کہ دو ہزار سولہ سے پہلے کی جو ہم اپنی اراد دیکھتے ہیں اس میں بہت ایشوز آئے رہے ہیں بہت سا کمپلیکسٹیز ہو گئی تھی دو ہزار دس میں سیلاب آیا پھر اس کے بعد اتاباد لیک اور پھر اس کے بعد جلزلہ بھی اس میں شامل ہو گیا کسی حد تک سو دیس وز جس بیکوز آف کلائمیٹ چینج اس پہ ہمیں کانشیس ہونا چاہیے فیوچر کانشیس فیوچر کانشیس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی آواز انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ رائز کرنا ہوگا گلگت بلدستان کی یوت آپ کو پتے اقدامات آواز تو اٹھا سکتے نا تقریباً آپ اٹھا رہے ہیں میں اٹھا رہا ہوں ہمارے سارے دوست پر رہے ہیں اقدامات کیا تجیز کرتے ہیں اقدامات کی بات کریں تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں پیریس اگریمنٹ ہے جس میں بہت سارے کنٹریز نے مل کے انکلوڑنی یو ایس کنٹریز بیٹو پاور کنٹریز انہوں نے پیریس میں ایک اگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو فنڈ کریں گے جو کہ کلائمٹ جو انجسٹسزز ہو رہی یہاں پہ کلائمٹ جو کرائیسز آ رہی ہے اس سے کوپ کرنے کیلئے وہ پیسے دے رہے تھے بٹ آپ کو پتے یہ ٹرمپ دور میں ٹرمپ نے وہاں سے ایکزٹ کیا ہوا تھا مطلب کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا ویڈرو کیا تھا بٹ آفٹر جیسے جو بائیڈن آ گئے انہوں نے واپس سے وہ سائن کیا اور ہمیں ہمیں کچھ بہتری نظر آئے دوسرا یہ ہے کہ صرف درخت لگانے سے ہمارے پاکستان میں یہ ماحولیادی تبدیلی نہیں آ سکتی اس کے لیے کچھ اخم فیصلے کرنے ہوں گے انڈسٹریلائز کنٹری ابھی بننے جا رہا ہے کیونکہ سی پیک آ رہا ہے تو یہاں پہ انویسمنٹس ہوں گی تو اس کو کلائمٹ چینج کو مددے نظر رکھتے ہوئے جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہاں پہ انڈسٹریز بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے بنانا چاہے کچھ پالیسیز ہوتی ہے یہ بتائیے کہ آپ نے جو سی پیک کی بات کیا تو سی پیک جہاں سے گزرنا ہے گلگت بلتستان سے تو وہاں پر کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تھاؤزنڈ آف کنٹینرز آر موونگ کروسنگ گلگت بلتستان تو آپ کو پتہ ہے کہ کنٹینرز ایمٹ کرتے ہیں کاربن اور اس وجہ سے کلائمٹ چینج بہت ہی رسک میں ہوگا گلگت بلتستان کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیچرل بیوٹی وہاں پہ ہے تو یہ نیچرل بیوٹی رسک میں پڑ سکتا ہے وہاں پہ لوگوں کی لائف جیسے کہ آتابات میں لوگوں کی لائف رسک میں پڑ گئی انہوں نے اپنی لائف لوز کی اپنے گھر اپنا سب کچھ انہوں نے کھو دیا ایسا کوئی رسک ہمیں دیکھنا کو مل رہا ہے ان فیوچر میں آپ کو ایک پردیکشن دیتا ہوں ای وز ریڈن آرٹیکل فروم سی این این اور وہاں پہ انہوں نے لکھا تھا کہ تیس سال بعد گلگت بلتستان میں ٹیمپریچر فیفٹی ہوگا اگر تیس سال بعد فیفٹی ہو رہا ہے تو ہمارا بارہ بتائیے کون سے اس میں کب ہوگا تیس سال بعد جیسا کہ آپ نے اس بار دیکھا ہے کہ سنو فول بہت کم ہو رہا ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو یاسین کا میں ہوں وہاں پہ تقریباً ایک فٹ برف پڑتی تھی اس بار شاید انچز ایک دو انچ برف پڑی ہے تو یہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کچھ سخت فیصلے اہم فیصلے کرنے لازم ہیں صرف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ نہیں گلگت بلدستان گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی گلتے جائے کہ وہ کچھ سخت فیصلے اہم فیصلے کرے جیسا کہ ہم نے ایک بل پاس کرنے کا سوچا تھا گلگت بلدستان میں to preserve the cutting of جو ہمارے پامٹریس کٹ ہو رہے تھے چلاس میں تو وہ بل ہمیں ایج میں چھوٹا سمجھ کے انہوں نے پاس کرنے ہمیں نہیں دیا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آگلی بار لے کے جانے والے ہیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے احتجاج کرنے والوں کی کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مختلف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس میں وہ public transport کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں جو خصوصاً ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بارشیں جو معمول سے کم بارشیں ہو رہی ہیں دوسری طرف روٹوں پہ گاڑیوں کی بہتاد ہے جبکہ public transport موجود نہیں ہے اس طرح انہوں نے مختلف تجاویز حکومت کے سامنے پیش کیے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں حکومت کس قسم کے اقدامات اٹھاتی ہے اسی کے ساتھ میں فیدا حسین آپ سے وائی صفقر اکرم سے اجازت چاہتا ہوں اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا وائی صفقر اکرم کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بل آئیکن پر بھی کلک کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتے رہیں بہت شکریہ